پر خوشیاں بنانے والے سمجھتے ہیں کہ اسلام کی دب جو ختم ہو جائے گی تاریم ختم ہو جائے گی نا نا سلوی بیٹا کوئی نہیں لیکن روحانی بیٹے ہیں اور اتنے ہیں کہ کیام تک اور کسی تیخمبر نہیں آنا کوئی اور کوئی امت ہی نہیں بنے گی سب اسی کے بیٹے ہوں گیا تو جب اس کے اتنے بیٹے ہوں گے تو کوئی بدلاثت کہہ سکتا کہ آپ ختم ہو جائے گا آئیت خاتم نے بھی سن جاگی کے نام اب درہ غور کرے اب میں اس کا دوسرا باب شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت نے جب ان کی باتیں سنی اللہ کا جانتے تھے کہ یہود و بحبود یہ کہہ رہے ہیں کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍّنِ رَجَالِكُمْ کہ یہ محمدِ عَرْبِ تو میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یہ کسی کا عَبَاءَ اَحَدٍّنِ رَجَالِكُمْ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اس کا بیٹا نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں تو جواب خدا کو کیا دے ایک جواب خدای طرح سے یہ ہو سکتا تھا ذرا غور چلو بڑے اہم بات کہہ رہا ہوں ذرا سنبھل کر سنو اور اس کو ذرا سنبھلو اس پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں یہ کن کو کہا گیا اثر میں یہ ہو جیوں کو سنجھا جا رہا اعتراض کرنے والوں اس کا کوئی بیٹا نہیں اب یہ جواب خدا کی طرح سے یہ ہو سکتا تھا اور تم کہتے ہو کس کا کوئی بیٹا نہیں بیٹا نہیں بیٹی کو ہے تو جو بیٹے مارا کام ہے وہ بیٹی کے دیرے چلے گا بیٹا نہیں بیٹی تو ہے اور بیٹی بھی وہ جو بیٹوں والی ہے اس کے بعد اس کام کو سمالے گے بیٹے تم جو کہتے ہیں اس کا بیٹا کوئی نہیں کام کون سمالے گا جواب یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹی بھی کوئی خالی عورت ایک نہیں بلکہ بیٹوں والی ہے وہ اور بیٹے بھی وہ جو نیک بھی ہیں نیک بھی ہیں اور حسن حسین کی شان کے اعتبار سے وہ جنرل کے جوانوں کے سردار ہیں معمولی نہیں ہیں تو جب بیٹی ہے اور بیٹی بھی بیٹوں والی ہے تو ان یہودیوں کا جواب پورا ہو سکتا تھا یا نہیں لیکن اللہ نے یہ جواب کیوں نہیں دیا اللہ نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کیونکہ علم الہی میں یہ تیہ ہو چکا تھا کہ پیغمبر کا کام بیٹی کے ذریعہ نہیں بیٹی کے خاندان کے ذریعہ نہیں اس امت کے ذریعہ چلے گا علمِ معنی والے کہتے ہیں کہ موقع بیان پر بیان نہ کرنا عدمِ بیان کا فائد دیتا ہے یہ موقع تھا بیان کرنے کا کہ پیغمبر کی جانشی نہیں آگے اگر منتقل ہونی ہوتی بیٹی کے خاندان میں یا بیٹی کی اولاد میں تو موقع جواب کو یہ تھا ان کا اطران تھا بیٹا کوئی نہیں جواب یہ تھا دیشہ کوئی نہیں پر بیٹی ہے تو یہ ہے موقع بیان اس موقع پا جب اللہ تعالی نے یہ بات نہیں کہی بلکہ اوڑکا اس کے دور سے کہا دیا کہ بیٹا کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ لیکن روحانی بیٹے ہیں رسول اللہ کی جو مخونہ وہ یہی کہ روحانی بیٹے ہیں تو یہ جواب ہے خدا نے نہیں دیا کہاں کہاں یہاں موقع بیان تھا تو جب موقع بیان کرنے کا وہاں بات نہ کہی جائے تو اہلِ علم کہتے ہیں کہ یہ گویا اس طرح ہے گویا کہ اعلان ہو گیا کہ بیٹی کے ذریعہ اس تغمبر کی جانشی نہیں چلے گی امت کے ذریعے چلے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا کام اس طرح چلے گا امت کے ذریعہ یا بیٹی کے ذریعہ اس میں دو نظریہ ہیں آلِ سنے میں جماعت کا نظریہ ہے امت کے ذریعے چلے گا اور ایک طب کا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بیٹی کے ذریعے چلے گا اب آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں دیکھیں کہ قرآن کی آواز کیا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ غِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ تو لیکن کا اس سے دراک آیا اور اس نے حضور کا تعرف کر آیا بطور پیغمبر کے روحانی بیٹوں کا باپ ہونے کی جانسے بیٹی کے ذریعہ نہیں کیا تو قرآن کی یہ آج ہے خطرہ نہ بول بخار بخار کا کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کی جانشی نہیں امت میں ہوگی تو آیتِ خطرہ میں لوگو دیں ایک بہت اہم مسئلے کا فیصل کر دیا بھئی ایسی بات میں آپ سمجھیں کہ میں نے کچھ درمیان میں کوئی حوالہ تاریخ کا یا کوئی تفصیح کا میں نے حوالہ دیا میں براہ راست قرآن پانچ سے سزال کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں لوگو پھر غور کرو کہ اگر کسی سے اختلاف ہو اور دعوے لکھے جائے تو اپنا دعوے آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کا جو پیغام تھا اور جو دنوی طور پر آپ کا پروگرام تھا یہ سلطنت بھری مدینہ میں دنوی طور پر پیغامبر وہ سلطنت کے سربراہ تھے یہ دنوی طور پر تو جب یہ بات روح ہے پیغامبر سربراہ ہیں سوال یہ ہے کہ پیغامبر کے بعد جانشیر کدھر سے آئیں گے تو آپ کا فور جوابت ہے یہ کہ وہ امت سے آئیں گے اور اس کے لفظ دلالت کیا ہے ولاکر رسول اللہ ولاکر رسول اللہ سے معلوم ہوا کہ اس ام نبی کا کام سنبھال لے والے امت میں سے ہوگئے ہیں اس نے کسی طرح سے کوئی اشکال نہیں ہے تو آئید ختم نبو جو ہے وہ میں نام نہیں دیتا کسی فرقے پر ترکیت مقصود نہیں کہ یہ کن پر باری ہے یہ آئید کن پر باری ہے اس نے پیغامبر کے بعد اس کی جانشیلی اس کی رہنی اولاد پر ہے بیٹی پر نہیں اور اس کا نقشہ بھی دنیا میں یوں رہا کہ بیٹی صرف چھے ماہ زندہ رہی وہ وہ بیٹوں والی تھی لیکن خود تو چھے ماہ زندہ رہی اب اس آیت پر غور کریں مَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ نِرْجَالِكُمْ یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ رجال کی نفع کی کیوں پیغامبر کے جو بیٹے ہوئے وہ بچپن میں فوت ہو گئے وہ رجال کی عمر تک ہی نہیں پہنچی اسے یہاں ذکورِ اولاد کی نفع نہیں کی گئی بلکہ رجال کی نفع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں یعنی اگر ان کے کچھ بیٹے ہوئے تو وہ رجال کی حضر تک نہیں پہنچے اور فرما کہ اس کا بیٹا کہو کوئی نہیں اس کا بیٹا کوئی نہیں اس کا بیٹا کوئی نہیں اور ایک ہی ہے بیٹے ہونے کی نشست یہ وہ کیا کہ روحانی بیٹے ہونے تو جب آپ کا بیٹا کوئی ایک نہیں بلکہ لات عزار ہے بہت جا رہا ہے تو جب آپ کا اصل بیٹا ہی کوئی نہیں تو پھر کوئی ذلی بیٹا ہو سکتا ہے وہ تو ذلی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے اب کہا کہا دے یہ اللہ کا اصول ہے تو کوئی شنگ جس کا اپنا بیٹا ہی کوئی نہیں پھر اس کا کوئی ذلی نبی کوئی اس کا جان جین ہوگا تو مجھے غلاموں کا یہ دعویٰ کہ میں ذلی طور پر یہ منصب دیا جاؤں اس کی نبی ہو جاتی ہے اس آیت کو ذرا غور کریں تو ختم نبوت کے لئے اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کریم میں جو ختم نبوت کا بیان آیا ہے یہ کس سیاک و سباک میں آیا ہے تو آپ انہیں کی بانے میں کہیں یہ اس سیاک و سباک میں آیا ہے کہ پیغمبر کا چونگے کوئی بیٹا نہیں تو آپ کو یہ کام کیسے چلے گا اس پر اللہ تعرف آیا کہ وہ بیٹا نہیں اس کا لیکن روحانی بیٹے ہوں گے اور روحانی بیٹے جو ہوں گے وہ کس درجے میں کہ اس پیغمبر کی بیٹیاں کی بیویاں ان کی ماں کہلائیں گی تو وہ پیغمبر کہ بیویاں ان کی ماں کہلائیں گے تو ازواج ہو ہو امہ ہاتھ ہو ہو تو اس پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی ماں ہیں تو بیویاں کی زوجیت پیغمبر سے منتفی نہیں ہوئی پیغمبر اور خاند فوت ہو جائیں تو زوجیت باقی نہیں جاتی لیکن اس پیغمبر کی وفات نزالی ہے کہ یہ وفات نہیں پائے پر اس کی جو بیویاں ہیں وہ زوجیت کے انہیں ہیں جو ازواج ہو ہو امہ ہاتھ ہو تو میں ذرہ طرح سے جنا رہا ہوں ذرہ فرما ملاکہ رسول اللہ لیکن یہ اللہ کا رسول ہے وخاتم النبیین ایسا رسول ہے کہ جس کے بعد آپ کوئی اور رسول ہی نہیں یعنی قیامت تک یہی ایک امہ چلی یہی تو خاتم النبیین کی دلال کا تعلق رسول اللہ شیط کیا ہے اس کا جواب آسان لفن کے لئے سے اس زیادہ امت کہ امت کی اتنی زیادتی ہوگی اور امت کی اتنی قصد ہوگی کہ خبرہ خاتم النبیین تو خاتم النبیین کا برچہ مانا اللہ کہ آپ کی امت کی قصد ہے نہیں سمجھے اس امت کی قصد ہوگی قصد ہوگی ایک جواب مناظر میں قادیانی مبلغی مناظرین سے ہم نے سوال کیا کہ غلام آمد کے آنے پر امت کی قصد ہوئی ہے یا کٹوٹی یہ مسئل کیا ہے کہ غلام آمد قادیانی کی بیعت سب سے پہلے لدیانہ میں ہوئی قادیان میں نہیں یہ کہیں سفر میں کیا ہوا اچھا تو لدیانہ میں سب سے پہلی بیعت ہوئی اس کی طفلہ سیر ہے تو جب بیعت ہوئی تو پھر کیا ہوا جب غلام آمد کی بیعت ہوئی تو پھر ہوا کیا اس کا ایک ہی جواب بننے پر ہوتے گے اگر ہر آلن اپنا آپ جواب دے اپنا اپنا جواب تو پھر یہ قوم کی آواز نہیں بنے گی قوم کی آواز تب ہی بنتیوں کے ساتھ جواب ایک ہو جیسے لئے قادیانی کے بارے میں جو علمات تربیز اثر کرتے ہیں ان کو اس طرح بھی فکر کرنی چاہیے کہ ساری قوم کا جواب ایک ہو اور ہر مولوی اپنا اپنا جواب دے تو قوم کی آواز ہی بنتی میں اس سوال کا کیا تھا؟ سوال ہے کہ ایک امت میں زیادتی یا کمی ہو جائے میں اس کو مستقل موضوع کی طور پر شروع کیا اب اس طرف توجہ کیجئے کہ مجزہ غلام آمد کی جب بیعت ہوئی کہاں ہوئی؟ لدیانہ میں تو آپ کی امت میں زیادتی ہوئی یا پہلی بھی امت کٹ دی اب ہم اس کو قادیانی نکتہ نظر سے بیان کرتے ہیں قادیانی نکتہ نظر سے آپ کی امت جس دن روحانی بیعت ہوئی لدیانہ میں اس دن ایک نئی امت کا آغاز ہوا ایک نئی امت کا آغاز ہوا اس دن جس دن اس کی بیعت ہوئی اس دن سے پہلے اگر حضور کی امت کی امت کی تعداد دنیا میں مثال دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد لدیانے کی اس تاریخ سے ایک دن پہلے اگر تیز دس کروڑ مثال ہے تیز امت میں اگر سے مدال دیتا ہوں اگر دس کروڑ تھی اب اس بیعت کے بعد وہ ہو گئی شفت اور ایک نئی امت کا آغاز ہو گیا قادیانی عقیدے کے مطابق اب وہ ہی ہیں جو نئے بیعت میں داخل ہوئے نئے بیعت میں داخل ہوئے اور ایک نئی امت چلی اب پہلی امت جو تھی ہے حضور کی وہ تو ہو گئی شفت کیونکہ اسے ایک وقت کے نبی کا انکار کیا وہ ایک نبی امت کے انکار سے اسے مر ہوگی اب قرآن تو خاتم النبی جین کا اسیار کرتا ہے ملاکہ رسول اللہ خاتم النبی جین اس کی دلالت ہے سیاک و سبا کے لحاظ سے اس زیادہ امت پر امت زیادہ اتنی اتنی زیادہ تو قرآن تو امت کی زیادتی پر دلالت ہے اور عمل واقعہ ہو کہ امت پہلی بھی جاتی رہی تو ہم نے کہا کہ ملزہ غرامن میں سے پہلی امت گئی اور نئی کا آغاد ہوا اور قرآن کہتا ہے کہ اس پیغمبر کا پہلا کام زہر نہیں ہوگا تم کہتے ہوگے اس کا بیٹا کوئی نہیں تو اس کے کام پر آگے چلانے والے ہوں گے اور اس کی امت سے ہوں گے اور کہاں تا کام کرے گا کیا متقت ہوں گا اور پر نبی نہیں آنا تو پیغمبر کے روحانی بیٹے کیا متقت کریں گے اب قرآن تو بتائے کہ اس امت کی زیادتی 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 ہوگی اور قادیانی حقیدہ ہو کہ نہیں وہ امت ختم ہوئی اب نئی سے نئی امت تو غرام آمن کیوں نبی ماننے کی پہلی صورت یہ ہے کہ امت کی دس کروڑ کی جو پہلی تاریخ ہے یعظام میں ایک بنانے سے ختم ہوتی ہے تو اس آیت میں جو کہا گیا اولاکہ رسول اللہ و خاتم النبی ہیں تو وہ دلالت اس کی زیادت امت پر ہے یا امت کی کٹوٹی پر ہے اب جب یہ بات آپ کو سنے آئی اب ہم قادیانیوں کی طرف کچھ تھوڑا تحضر کرتے ہیں تو اب جو نئی امت شروع ہوئی وہ کم تک رہے گی نئی امت یعنی جو قادیانی کی بیعت کرتے گئے جو یہ نئی امت بنتے گئے تو یہ جو نئی امت ہے کم تک رہے گی انہوں نے روا کیا قادیان والوں نے کہ وہ اب حقیقت الوحیم ہے کہ نبوت کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں تو وہاں بیسا غلاموں میں دعویٰ کر دیا کہ میرے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو بھی ہوں کہ میری امت ہوں گے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں حقیقت الوحیم میں اب آپ ذرا قول کریں کہ جب اس نے دعویٰ کیا کہ اب میں ہ ہوں تو چاہیئے نا پھر اس کی امت کا کب در چلے کیا مجھے چلے کس کے لئے مرزا غلامہ مقادیانی کو کہا گیا اور مرزا غلامہ مقادیانی کے تین ہی شہر ہیں جن کا نام قرآن نے عزت کے ساتھ لیا ہے ایک مکہ ایک مدینہ اور ایک قادیان اس نے دعویٰ کیا کہ ان کا نام قرآن نے عزت سے لیا ہے ایک قرآن میں تو قادیان کا نام نہیں تو کہتا نہیں میں نے کشم میں دیکھا کہ ہاں ہے میں نے کشم میں دیکھا کہ ہاں ہے اب جب ہے تو انہوں نے قادیان سے اعلان کیا کہ قادیان میں ہمیں عمل محشہ کے لئے عمل تو قادیان میں جب ان کا جلسہ ہوتا غلامہ مقابل کی زندگی میں اس کے سامنے اس کی حمد میں اس کی طریق میں ناتے پڑی گئیں ایک نات راجے کی ایک گاؤں تھا وہاں کے اقصد غلامہ صورتہ نام تھا اس نے یہ نات پڑی یہ قادیاں ہے خدا کی بستی یہ تخترگاہ رسول حق ہیں موسیقا